برانپور جلیب کی تحصیل کارلہ میں پدست بابو اشک کشوہ کو رشوت دیتے ہوئے لوکا یکت نے گرفتار کیا ہے جانکاری کے نصار بابو اشک کشوہ نے شکایت کرتا روہد سنگھ برما سے نامانترن کے نام پر پانچ ہزار کی رشوت مانگی تھی پریادی پہلی کشت میں ایک ہزار روپے دے چکا تھا اس کے بعد پریادی دوسری کشت پیتیس سو دینے گیا اور دوسری کشت دیتے سمیہ ہی لوکا یکت نے رنگے ہاتھ گرفتار کر لیا میں نے میری سسٹر کے نام سے نیکروزین سکول کے سامنے کالونی میں دو پلوٹ لیے تھے جس کا رگبہ رگبہ نوسر سکرپٹ گیا گا دونوں ملا گا تو اس کے نامانترن کی فائل لگی تھی تین ساڑھے تین مہینے سے تو ان کے پاس چکر لگا رہے تھے تعلام ٹول چل رہی تھی پر میں نے ملا کیا آپ دککہ سے بتایا آپ تو انہوں نے بتایا کہ دھائی یا روپے پر پلوٹ آپ کو دے نہ ہوگا تو ہی ہوگا نہیں تو آپ کتنی بھی جکل رہا ہے ٹھیک ہے ہاں یا روپے تب لیے انہوں نے ملا ہے آپ چریے پروسٹ آگے جیسے فائنل ہوگا باقی پیسے دے دوں گا میں تو انہوں نے سنی بار کو بلایا تھا لیکن میں نہیں جا پایا کسی کارن سے کچھ سے تائج تو کی تھی اس کارن سے پھر آج گیا باقی پیسے دیئے تو بڈیٹنگ تو تھی ارس کر لیا سارے تین ایرپے پیسے لیے کس نے مانگی تھی پیسے آگے سرنیم تو کچھوئی ہے ان کے پیچھے بھی کوئی ہو سکتا ہے ہو کوئی یہ تو ہے کیونہ چل رہا ہے سکینڈل اگر تو اکیلا بابو تو کرنے سے رہا ہے سلم پورا ہے برہانپور میں یہاں کے رہنے والے ہیں روحی سنگھ برما ان کے دورہ سکایت کی گئی تھی جو تحصیل کارے ہیں برہانپور میں پدست ہیں ریڈر اشوک اسوا وہ ان کے جو سسٹر کے نام بھوکن ہے دو بھوکن ہے ساڑھے چارسو ساڑھے چارسو اسکر فٹ کی اس کے نامانتران کے لیے تین ہزار روپہ پرتی بھوکن کے حساب سے رسوت مانگ رہے ہیں ان سے اس کی سکایت ان کے دورہ سکایت کا ستیاپن کیا گیا تھا اور سکایت ستیاپن کے دوران دونوں بھوکن میں کے لیے ان سے پیتالیس سو روپے کی رسوت راسی تائے کی گئی تھی اسوک اسوا کے دورہ اور باتچیت کے دوران ہی ایک ہزار روپے انہوں نے لے لیے گئے تھے ان کے دورہ ابھی پینتیس سو روپے یعنی ساڑھے تین ہزار روپے کی رسوت راسی لیتے ہوئے انہی کے کارے میں ان کو ابھی رنگیاں ٹرائپ کیا گیا ہے اور ان کے بیرو دھم لوگ برستا چاہر نیوانا نادینیم کی دھارہ ساتھ کے انترگت کاروائی کر رہے ہیں